بسم اللہ الرحیم آسک وضائف ٹیچر چینل میں تمام ورسکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین خیریت و آفیت سے ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو مسئلہ بھائیوں کو تکلیفوں کو دور فرما دے معزز ناظرین و حاضرین آج آپ کی خدمت میں بہت خاص قسم کی اسپیشلسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہیں بس چلتے پھرتے اللہ کے یہ دو نام پڑھ لیا کریں رزق، اولاد، مال، سب کسر سے ملے گا یہ عمل لازمی کریں فرشتوں کو رزق اپنے برستہ دیکھیں گے معزز ناظرین و حاضرین ہمارا آج کا وظیفہ اسماع الحسنہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت دو نام پر مشتمل عمل ہے آپ یہ دو نام ستر ستر مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ رزق کے تمام خیبی درست کھول دے گا یہ اسم جمالی ہے رزق ہر ایک کی بنجادی برست ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کو رزق عطا کرنے والا ہے اس اسم کا ورد فراحی رزق اسم کا ورد فراحی رزق کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اس وظیفے کو پڑھنے سے ناعتالہ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور رزق کی پریشانیوں تکلیفوں سے نجات ملتی ہے حصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور مفلسی دور ہوتی ہے یعنی ہر قسم کی نفع اور عزت کے تمام آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے تو کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں خصوصا آپ رزق کے مسائل کے لیے رزق کے حصول میں سلسلے میں ہر قسم کے وظیفے بتایا جاتے ہیں لیکن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ کر دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ رزق کے تمام دروازے کھول جائیں گے معزز ناظرین و حاضرین اللہ تعالیٰ کے وہ دو خوبصورت نام کیا ہیں ہمارا آج کا جو وظیفہ ہے انہی دو ناموں کے متعلق ہے تو آپ نے اول آخر درود پاک کسر سے پڑھ لینا ہے اور وظیفہ کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رہے کہ آپ کا لباس کپڑے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے معزز ناظرین و حاضرین وظیفہ کی طرف جانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں کہ جو نئے ویورز اس چینل پر نئے ہیں آپ کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیوئیے بیل آئیکنز پر بھی پھر ایک نیا بابرکت عمل اپ نوٹیفیکیشن آسانی سے آپ تک پہلے معزز ناظرین و حاضرین ہمارا اسم آزم یعنی اسم مبارک کیا ہے یا وحابو وحابو اے سب کو رزق و روزی پہنچانے والے یعنی یا وحابو اور یا رزا کو اے سب کو رزق و روزی پہنچانے والے یہ دو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت معلوم ہیں جن کا مطلب ہے اے سب کچھ عطا کرنے والے اور یا رزا کو کا مطلب ہے اے سب کو رزق و روزی پہنچانے والے تو معزز ناظرین و حاضرین اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ وحدہ لا شریع کا رہے اور وہی ذات ہمیں رزق پہنچاتی ہے تو اسی ذات کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے عاجزی و انکساری کرنے چاہیے ان شرع رزق کے تمام دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے ناظرین یہ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کہنا ہے اول آخر سبا درودی شریف پڑھ کر درمیان میں تین سو تیرہ مرتبہ یہ تصویح پڑھنی ہے اور تصویح پر یا وہابو اور دوسرے پر یا رزا کو آپ نے سوری ایک دانے پر آپ نے دونوں نام کو پڑھنی ایک تصویح کے ایک دانے پر آپ نے نام دو پڑھنے ہیں یا وہابو اور یا رزا کو ایک عدد ہوگا اس سو تیرہ مرتبہ جا رزا کو ایک عدد ہوگا اس سو تیرہ مرتبہ جی تصویح مکمل اور انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی آپ فرشتوں کو ان سے رزق برساتا دیکھیں گے ایسے شخص کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا کہ ان رزق کے تمام دروازے کھول پرسانا شروع کر دو اگر کوئی شخص تنگ دست ہے تو نماز چاشت کے آخری سجدے میں بھی اس اسم مبارک کو چالیس مرتبہ اکیس دن تک پڑھے فقفہ کا دور ہو جائے گا اور رزق کے دروازے کھول جائیں گے نماز فجر سے پہلے اگر کوئی شخص مکان کے حکونوں میں دس مرتبہ اسم پڑھے تو مکان ہر بلاس ہے گا اور خیف سے روزی آئے گی دکان دفتر مکان باغاد و حیاء کی حفاظت بلکت کے لیے اسم مہتی مجرب ہے مکان چلتی ہوئی بند ہوگی تو اس اسم کو رزانہ کسر سے پڑے انشاءاللہ تعالی دکان کا کاروبار دوبارہ جاری ہو جائے گا اگر آپ اپنے رزق میں وسط چاہتے ہیں اللہ کی رحمت اور فضل شامل حال چاہتے ہیں تو اس نوع زمال کریں انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے اللہ تعالی کی تمام اللہ تعالی آپ کو تمام خوشیاں عطا فرمائیں گے اور وظیفے کے صدقے میں آپ کی تمام خصیبتوں کو تکریفوں کو دور فرمائیں حضر ناظرین و حاضرین آپ وظیفے کے ساتھ پنجگانا ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کو باقاعدہ معمول بنا لیں سورت بکرا ان وظائف کے ساتھ ہمیں بتاتے چلیں کہ جس گھر میں سورت بکرا کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ بہت ہی خوش اور بہت ہی زبردست لوگ ہیں وہ بہت ہی اچھا گھرانہ ہے اور جس گھر میں اور جس گھر میں سورت بکرا کی تلاوت نہیں ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان افروض فرمان سن لیں کہ نبی کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورت بکرا کی تلاوت نہیں ہوتی اور قبرستان کی ماند ہے یعنی اس گھر میں کوئی کسی بھی قسم کا کچھ نہیں سب ختم ہو گیا سب چھوڑ چڑ کر اس گھر میں آگئے ہیں یعنی آپ کے گھر کو قبرستان کی ماند ہے اگر آپ سورت بکرا کی تلاوت نہ کریں تو آج سے ہم اہد کرتے ہیں کہ ہم سارے کام کا سب کچھ سلائی سب کچھ چھوڑ کر گھر کی ہزاروں خواتین کی کام ہیں سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہم سورت بکرا کی صرف اور صرف دو تین آیات انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر قبرستان کی ماند نہیں رہے گا اگر آپ سورت بکرا مکمل نہیں پڑھ سکتے لانگ ہے ٹائم شارٹ ہے تو اس وجہ سے آپ صرف اور صرف سورت بکرا کی دو سے ایار آیات یا ایک رقوع بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت ہی سکون ہوگا اور آپ بہت ہی اتمینان سے زندگی بسر کریں گے امید کرتے ہوں کہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ تعالی ملیں گے نئے وظیفی کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ نخیار رکھے گا اللہ حافظ